اچھا وزارتہ امیگرنٹ یونان اور اسائلوم سروس نے یہ تیسری پریس ریلیز ہے اب آجائے در آپ سوری ہمیشہ اسائلوم سروانس والے شہزادوں کو سب سے پہلے کہتا ہوں لیکن آج آپ کا نمبر آخر میں آگے کوئی بات نہیں کبھی پہلے کبھی بار میں تو مادرت قبول کریں لیکن یہ میں آپ کو کبھی بھولتا نہیں اچھا وزارتہ امیگرنٹ اور اسائلوم سروس نے کہا ہے کہ پچیس اپریل ٹاکر صرف ایمارجنسی کیسز دیکھے جائیں گے یعنی کہ انٹرویوز بھی ہیں یا کوئی بھی معاملات ہیں ان کو ابھی تھوڑا سا روکا گیا ہے صرف تیشنہ اگر آپ نے فارک زمپل اسائلوم سروس سے آپ کو فون آ گیا کہ بھائی آپ کا انٹرویو ہے دوپہر تین بجے یا چھے بجے یا سات بجے یہ بھی ایک سوال ہے جو آپ اکثر کرتے ہیں وہ جی شام کو بھی کھولا رہتا ہے ہاں جب اسائلوم سروس سے آپ کو فون آیا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ٹائم تہہ کر دیا انہوں نے ایک شیڈول بنا دیا تو اس شیڈول کے مطابق آپ جائیں گے اور اس ابحام کو ذہن سے نکال دے کہ آپ انہوں نے شام چھ بجے کا ٹائم دے دیا یا چار بجے کا ٹائم جو انہوں نے دیا اس ٹائم پر آدھا گھنٹہ قبل آپ نے وہاں ہونا ہے تو اسائلوم سروس کہتا ہے کہ اپیل والے یعنی جن کا فیصلہ آ گیا ہے وہ افراد ہر حال میں تیس دن کے اندر اندر اس سے پہلے تری زیرو ڈیز ایک ماہ یعنی کہ یہ اس لیے اساس ہے اس لیے اس پر ذرا زور دے کر چھے چھے اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے لیٹ نہ ہو انہوں نے آنا ہی آنا ہے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں اپیل جنہوں نے دائر کرنی ہے جن کا فیصلہ آ گیا ہے ٹھیک ہے ناو تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں انٹرویو ہے اگر آپ کا تو انٹرویو میں اگر انہوں نے فون کیا فون پر آپ کو ٹائم ترتیب دی اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے اگر ویسے ہی آپ کا کہیں ڈیٹ کلکھی ہوئی آ گئی ہے تو پھر اس سے نہیں اگر فون آیا ہے کہ آپ آئے گے تو پھر آپ نے جانا ہے صورت یہ ہے کہ خاندانی معاملات کے خاندانی ملاب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ امرجنسی کیسز جو ہیں ان کو ڈیل کیا جائے گا اور اگر آپ نے تازہ تلین ان دنوں میں اپوائنٹمنٹ لی ہے مائیگریشن ڈار جی او وی ڈار جی آر پر اور ان دنوں میں ٹائم اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد پھر آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں یا تحریری پہ جائے تو پھر اس صورت میں آپ نے جانا رکھے اچھا وہ کہتے ہیں اسائلوم سرمیس کہتا ہے کہ کاتے ہاکی پیریا آلیموس مغربی یونان تھی سنونکی خیوس کوس ہراستی کیمپ میری دی یعنی کہ اب اگدالیزہ کورنثوس اور یاننا یہ تمام اسائلوم سرمیس جو ہے وہ محدود پیمانے پر کام کریں گے وہ پیمانے جو میں نے آپ کو اوپر بیان کر دی پاکستان کے لیے وہ چونکہ بتا ہے آپ انہوں نے ایک تیہ کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ایک ماں کے اندر اندر جو ہے وہ ان کی اسائلوم کا فیصلہ کرنا جو ہے ایک نیا ترتیب بنا دی ہے تو فاسٹ ٹریک پر ان کے حوالے سے بھی معاملات کو نہیں جاری رکھا جائے گا اس دوران یہ بھی ٹھوکے رہیں گے لیسوس میں آہ اسائلوم سرویس نے یہ وضاحت کی ہے کہ لیسوس میں جو ہے وہ انٹرویوز مقیرہ جو ہیں اپنے نارمل شہدود سے جاری رہیں گے یہ ہے میرے بچوں میرے شہزادوں جو ہے معاملہ اور آہ اس کے بعد پچیس تک تو انہوں نے کر دیا ہے تو پچیس کے بعد انہوں نے سوچا اور رہا ہے کہ آگے میں ایسے ہی چھٹی ہیں پاسخہ کی اب کیا اس کے بعد آتا ہے کیا نہیں آتا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچیس کے بعد پھر جو ہے وہ پاسخہ کی تقریباً چھٹیاں آ رہی ہیں تو پھر شاید پاسخہ کی چھٹیوں کے دوران پھر جو ہے شست روی سے ہی کام کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ پریس ریز جو ہے پچیس تاریخ ٹک ہے ٹھیک ہے جناب آپ تک کے لیے اتنا باقی انشاءاللہ آپ کے اپنے دفتر پاکستان کمیونٹی دھاد یونان سے براہ راست آپ کو جناب ملیں گے اور براہ راست مل کر پھر جو مرات کا جو پروگرام ہے تقریباً ساڑھے پانچ بجے رمضان میں میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا پہلے آپ کی خدمت میں جناب پیش ہو کر جو آپ کے سوالات ہیں اور جو معاملات ہیں حالات غادرہ ان کے مطابق بات کی جا سکیں ٹھیک ہے جناب پھر ایک دفعہ وزارش کرتا چلوں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاکھوں کے خاتمے کی طرف جو ہے ترتیب چل پڑی ہے اور چودہ مئی سے ممکن ہے این ممکن ہے کہ سارے قسم کے ایس ایم ایس وغیرہ ختم کر دیے جائے لیکن آئندہ دلوں میں کیا ہوتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو جو پھر حکومتی وزارہ حکومت یونان سے مطلق چیزیں سامنے آتی جائیں گی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا لیکن ابھی شاپنگ کے لیے تیرہ زیرو بتیس ایس ایم ایس کرنے کے بعد جانا ہے شاپنگ کے اوقات میں نے بتا دیئے ہیں اور ویسے دوسرے معاملات میں تیرہ زیرو تینتیس کا جو آپ نے کرنا ہے اور اس کرنے کے بعد میسج کرنے کے بعد ماسک لگانا ہے فاصلہ رکھنا ہے ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے انہا طرح آپ کو مجھے ہم سب کو ہر طرح کی بلا اور وبا سے محفوظ رکھیں اور ہمیں وہ جرتیں وہ قوتیں وہ ایمان ادا فرمائے کہ ہم احساس کے ساتھ ساتھ صرف صرف اپنی ایک ذات کے لیے نہیں اپنے ایردگرد اپنے ساتھیوں اپنے بھائیوں اپنے بہنوں اپنے کنبے اپنے قبیلے کے لیے احساس زمدائی کا ایک مجسم مجسمہ بن جائے اور پھر احساس جو ہے وہ احساس انسانیت اپنے دل سے نکل جائے تو پھر انسان اس کی شکل انسان والی صرف رہ جاتی ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بزرگ نے جناب خیزر کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب خیزر کو ایک لمبی زندگی عطا کی ہے اور جہاں جہاں کہیں وہ معاملات جناب مشکل کے آتے ہیں ایمان والوں کو تو وہاں جناب خیزر پہنچ کر مدد کرتے ہیں تو ایک مندے کو بڑا عشق ہو گیا بڑی محبت ہوگی تو کہتے ہیں میں نے خیزر دیکھنا ہے خیزر دیکھنا ہے خیزر دیکھنا ہے تو جناب خیزر ایک دن اللہ تعالی نے بھیجی ہے تو جناب جناب خیزر جب تشریف لے آئے تو جاتے وقت جناب خیزر نے اپنا چولا اور اپنا اماما چادر جو ہے اس بندے کو دی اس کی بھی شکل و صورت کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی پھر ایسے ہی نظر آنے لگیا جیسے جناب خیزر کو نظر آتا تھا تو مادار میں جائیں تو کسی بندے کی شکل جناب بیڑ کی ہے کسی کی بکرے کی کسی کی کتے کی کسی کی کس طرح کی تو ایران پریشان ہو یہ تو سارے انسان ہیں ظاہری طور پر انسان ہیں لیکن ان کے چہرے جو ہے کسی کا بیڑ کا کسی کا گائے کا کسی کا بیس کا کسی کا کتے کا کسی یہ کیا ہے تو پھر بتایا گیا کہ یہ ان کے خسرتیں ہیں یہ ان کا کردار ہے جس کی وجہ سے انسان ہونے کے باوجود جو ہے ان کی شکلیں جو ہیں وہ اس طرح نظر آتی ہیں اللہ والوں کو انسانوں کی شکلیں بھی ایسے نظر آتی ہیں جیسے ان کا کردار اور خسرت ہوتی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہماری شکل اور صورت بزرگوں کو بھی وہی نظر آئے مالک کریم تمہیں بھی وہی نظر آئے اے کریم اور مہربان اے حاکموں کے حاکم ہماری شکلیں تمہیں انسانوں کی نظری آئے تاکہ ہمارا کردار اور خسرت بہترین احساس کرنے والا بہترین ایمان والا اور بہترین ایک دوسرے کے لیے فلاو بحبود کرنے والا بان جائے پاکستان جندہ بات ہے پاکستان پائندہ بات ہے جب تک آپ رشوت کے خلاف قیام نہ کریں گے جب تک آپ بولیں گے نہیں تو رشوت والے ہمارے وہ بھائی جو ہیں بھائی کہہ لے تو برے ہو یا گندے ہو یا جیسے ہو بھائی ہوتے ہیں تو وہ بھائی بچارے رشوت کھا کھا کے کھا کھا کہ ان کا دماغ اتنا موٹا اور کند ہو جاتا ہے وہ قابل رحم لوگ ہیں ویسے تو وہ بڑی عیاسی بدماشی میں موج میلے میں نظرہ دینا لیکن حقیقت ہے وہ قابل رحم لوگ ہیں کہ ایسے فرد پر اب کیا فکرہ کہا جائے جو فرد آپ کی ڈیوٹی پر آپ کی نوکری پر معمول کیا جاتا ہے لیکن پھر وہ آپ کو لوٹے یا آپ سے رشوت لے تو یہ میرے وطن کا بدیرہ ہے تو وطن ہے پاکستان کو پاک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے آپ دیکھیں پاکستان میں کیسے معاملات کیسے حالات ہو پاکستان